عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری وحسر لی امری وحل العقدت ہم باللسانی افقہ و قولی آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو بہت زیادہ ایکسپیڈنٹ ہولڈر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نولیجیبل ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ڈیفرنٹ قسم کے کلچرز میں محول میں اور کمپنیز میں ہو پاتے ہیں اس کی وجہ آج غور سے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو خاندانوں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تو یہ چیزیں یہ باتیں ان کے لیے ہیں چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی شہر میں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جتنے مرضی اچھے سپورٹس کار اچھی لیول کی وہیکل ہو لیمبرگینی بوگاٹی بلا 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 جیفرنٹ قسم کی جتنی بھی گاڑیاں ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی سب سے ہائی سپیڈ انڈ ہائی ٹیکنالوجی انڈ گاڑی بھی ہو تو کیا وہ گاڑی لے کر آپ جب شہر میں اترتے ہو یا شہر میں پبلک درمیان میں اور دوسرے گاڑیاں کے ساتھ کر رہے ہو یعنی چل رہے ہوتے ہو تو آپ نے نوڈ نہیں کیا کہ وہ جتنا مرضی کوئی اتنا سپورٹس گاڑی لے لے تو وہ چلتا کہاں ہے چلتا اسی شہر میں ہیں جہاں ایک سب سے سستی گاڑی والا بھی چلنا ہوتا ہے اور وہ چاہے جتنی مرضی سپیڈ والی گاڑی ہو اس کو شہر میں اسی سائن بورڈ کے تحت ایٹی نائنٹی کی سپیڈ پر چلنا ہوتا ہے وہ چاڑ سو پندرہ بیس ہائی سپیڈ والی گاڑیوں کی جو کیپیبلیٹی ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا ایون کہ یہ ہائی اینڈ والی سپیڈ والی گاڑی آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی کبھی کبھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں ہائی ویز پر بھی نہیں استعمال کر سکتے کہ اس ملک کے ہائی ویز اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ایک کھڑا آئے گا اور آپ آؤٹ آل دا ہائی ویز کہیں باہر ریت وارہ ریت والی علاقوں میں جا کر گرے ہوں گے اور یہ جو گاڑی والے ہوتے ہیں یہ وہیں چلا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ عام پبلک میں عام گاڑییں چل رہی ہوتی ہیں اسے جہاں سکنل آئے گا اسے رکنا پڑے گا جہاں سپیڈ لیمٹ ہوگی وہ اسے جہاں سپیڈ بلیکر ہوگا اسے وہاں بلیک لگانی پڑے گی اور اسی طریقے سے ہی ہی ہیس تو فالو دا رولز حالانکہ وہ بہت بڑی سپورٹس کار ہے تو اس کا کیا قصور ہے اتنے پیسے لگا کے اتنے ہائی انویسمنٹ کر کے کیپیبیلٹی میٹرکس ہونے کے باوجود وہ ویسے ہی اس شہر کی ٹریفک قوانین کے تحت چلائے گا کہنے کا مقصد یہاں یہی ہے کہ جب ہم جتنے بھی نولیجیبل ہو جائیں جتنے بھی ایکسپیرینسٹ ہو جائیں جتنے بھی سمجھداد ہو جائیں آپ کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے کسی بھی کمپنی میں کسی بھی لیول پر جو بھی کام کر رہے ہو چاہے وہ ایمپلائی کا کام کر رہے ہو یا خود کی اپنی کی اپنی کمپنی چلا رہے ہو لیمبرگی نہیں بگاٹی والے چلا رہے ہو آپ کو کام اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جیسے کہ مارکٹ میں ہو رہا ہے یا تھوڑا بہت ڈیفرینس کے ساتھ ایک ایکسٹر ایج بینفیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ دے سکتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم اگر آپ ایمپلائی کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو اسی سسٹم کے تحت ہی کام کرنا پڑے گا جو کمپنی میں ہے نہ کہ آپ بولیں گے نہیں میرا اپنا سسٹم ہے میں تو جانتا ہوں میرے پاس تو لیمبرگنی ہے میں تو یہ میں نولیج کی بات کرنا تو اتنے نولیجیبل ہونا ٹھیک ہے اگر آپ لیڈنگ پوزیشن پر ہیں ہائی اینڈ پوزیشن ہے ٹاپ مینجمنٹ کی پوزیشن ہے تو پھر بھی کچھ بہتر آپ اپنے حساب سے کچھ پروسیجرز کو ایریکٹ کر کے سی کر سکتے ہیں لیکن سب سارا نہیں چینج کر سکیں گے نئے ایز ای نئے سی او کے بھی آپ سب کچھ چینج نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو بیک فائر ملے گا کمپنی کلچر سے ان لوبیز سے جو آرڈی کمپنیز میں ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے جو ٹائم ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا ہو سٹارٹ کا یا اس میں آپ کی سب سے پہلے لرننگ چل رہی ہوتی ہیں کچھ بزنسز ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بہت ہائی اینڈ نولیجیبل ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیسے چینج کرانا ہے let's say بی پی آر کا کام جو ہے بزنس پروسسزری انجینئرنگ کا کیونکہ بہت زیادہ لوجیکل پروسس ہوتا ہے یہ اور اس پر زیادہ تر سینئر جو آنرز جو ہوتے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اکثر اور بے شرف کنونس ہوتے ہیں کیونکہ یہاں آپ لوجیکس پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے لیکن جب آپ برزن ایمپلائی کے یا سیو کے یا اس ٹاپ مینجمنٹ کے بھی کام کر رہے تو آپ کو اپنے ٹیم کی capabilities اور آپ کے resources جو ٹریم ہے money manpower اور material کے حساب سے چلا پڑتا ہے تو یہی نہیں companies میں نہیں relations میں بھی جب آپ کے پاس let's say کوئی بھی خواتین ہیں یا بہنیں ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے جو ان کا experience ہوتا ہے اپنے گھر کا وہ سارا experience اس میں کھانے پکانے کا ایکس وائزر جو بھی چیزیں تو وہ جا کر جب نئے گھر میں جاتی ہیں تو ان کا وہ دھرے کا دھرہ کچھ گھروں میں رہ جاتا ہے and they have to start from zero again تو یہ یہ دنیا کی ایک ریت ہے دنیا کا ایک reality ہے کہ آپ کو ہر نئی جگہ پر adjust ہونے کے لیے نئی چیز لن کرنے کے لیے you have to make sure that you unlearn what you know to learn something what you don't know اب اس اسنا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس knowledge ہو جو آپ کو سکھائے جا رہا ہے and you have to repeat it and see refresh ہو سکتا ہے کچھ changes ہو سکتا ہے جیسے artificial intelligence ہوگی یا جو بھی چیزیں ہیں اب جو لوگ نہیں اس چیز کو مانتے کہ یہ learn کرنے والی چیز ہے وہ آج نہیں تو کل فیوچر میں they will be disturbed or they will not be able to cop up with the environment of the company یا environment of that culture he is living in یا shift کرتے ہوئے ان کو مشکل ہوگی آج کی ویڈیو صرف یہی لیسن دے رہی ہے آپ کو کہ دیکھیں ہر نئی جگہ پر جا کر آپ جتنے بھی knowledgeable ہوں experience ہوں اس experience کو اور knowledge کو اتنی جلدی سب کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں وہ ایسے یہ جیسے آپ نے شہر میں گستہ ہی چار سو بیس کی speed پر چلنے شروع کر دیا نہیں کیا کریں سب سے پہلے ان rules regulations کو سیکھیں جو already وہاں ہو رہے ہیں جس چیز پر لوگ چل رہے ہیں چاہے وہ خاندان سے خاندان میں transfer کسی لڑکی کا بیوی بن کر جانا یا husband بننا مثلا کسی انسان کا ایک normal انسان سے husband بننا فادر بننا تو یہ ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے یہ کوئی پہلے سیکھ کر نہیں آ رہا ہوتا ہر جگہ different ہوتی ہے companies بھی ایک company دوسری companies are different ہوتی ہیں تو you have to learn کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی آپ جس company میں جا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہزار لاکھ قسم کا experience ہونے کے باوجود آپ اس company میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دوستی آری میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دوست وہ اتنا experience نہیں ہوتا knowledge نہیں ہوتا لیکن وہ اسے پتا ہوتا کہ میں ایسی کام کرنا ہے مجھے ایسی کرنا ہے تو آپ اس کو pressurize نہیں کر سکتے آپ اپنی دوستیاں کھو دو گئے اس لئے وہاں آپ جتنے مرضی کوشش کریں paperless atmosphere اور یہ وہ جو technologies ہیں artificial intelligence کی machine learning کی blockchain technology کی supply chain management کی KPIs کی والا جب بھی بات کریں گے وہ بندے نے وہ سیکھیں نہیں زندگی میں اور وہ honor ہیں تو وہاں آپ وہ ساری چیزیں apply نہیں کر سکو گے چاہے آپ پوری زندگی ساتھ کھپاتے رہا اور ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی چاہے جتنا مرضی آپ ان کو سمجھانے کیونکہ وہ سالوں سے ایک style میں کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب بہت اچھی high end company میں آپ جاتے ہیں جہاں آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہاں بھی یہی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے procedures policies کو پہلی کم سے کم تین چار مہینے چھ مہینے اگر leading position پہ رہے تو زیادہ disturb مت کریں ان کو declare نہ کریں اور نہ deliver کریں صرف سیکھیں learn کریں کہ کیا ہو رہا ہے record keeping کریں ہر چیز کی اور note book رکھیں اپنے پاس ایک note چھوٹی سی note book رکھیں اور اس میں لکھتے رہیں اور اس کو جا کر daily base پر filter out کریں plan کریں اپنے experiences کو ضائع نہیں کرنا ہے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے experiences کو ظاہر کریں جو ضائع کریں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ بال ساری games میں ہوتی ہیں لیکن expertise ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مثلا اگر ایک handball کھیلنے والا بندہ soccer game میں جا کر یہ بولے گا کہ یا یہ ball تو ہاتھ سے بھی کھیلی جاتی تم لوگ اہم ہی پاؤں مار جاتا میں تو ہاتھ سے کھیلوں گا اب وہاں نہیں کھیل سکتے every game has its own rules regulations اور نہیں soccer والا جنہ آ کر handball والی game میں پاؤں سے کھیل کر گول کر سکتا ہے کیونکہ roots ہی نہیں ہے امیر ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں experiences ہیں وہ آپ سے share کی جائیں تاکہ آپ ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو دوست عباب ہیں اور جنرل پبلک ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات سے learn کر کے اپنے روزی روٹی کے سامان کو اچھا کر سکیں آپنا بہت بہت خیال رکھیں فیمان اللہ حافظ